محسن سپیڈ کی بجلی سارفین کے لیے سپیڈ تیز اوور بلنگ پر تیز ترین ریلیف فراہم کرنے کا حکم ڈائریکٹر ایف آئیے سرفراز ورک کی لیسکو حکام کے ساتھ میٹنگ اوور بلنگ اور ری فنڈ آف اوور بلنگ یونٹ شامل لیسکو چیف کی زیرو اوور بلنگ کی یقین دہانی ڈائریکٹر ایف آئیے نے ری فنڈ کا جامع پلان ترتیب دے کر آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی بجلی سارفین خبردار ہوشیار وفاق ایک اور بوجھ ڈالنے کو تیار منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال پر اضافی سیکیورٹی لینے کا پلان منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال کرنے والوں کی نشاندہ ہی کی جوا سکے گی تمام کمپنیوں کو تھوی فیز میٹرز کی ایم ڈی آئی ریکارڈ کرنے کے احکامات حکومت پنجاب کے بلند و بانگ دعوے مٹی کا ڈھیر بن گئے منصوبوں کی تکمیل تو دور فنڈز ہی خرچ نہیں کیے گئے صحر تعلیم پانی منصوبوں پر ملنے والے سولہ عرب کے فنڈ لیفز کر گئے آرمی بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور ڈیگر آرمی اداروں نے فنڈز پنجاب حکومت کو دیئے محکمہ خزانہ نے کیبینٹ کمیٹی سے فنڈز کے دوبارہ استعمال کی اجازت مانگ دی مزیر اعلیٰ مریم نواز نے لیپ ٹاپ سکین کی منظوری دے دی پنجاب کے طلبہ کو ساتھ سال بعد دوبارہ جدید لیپ ٹاپ ملیں گے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ریفارم زوارے اجلاس میں اہم فیصلے پسواندھا ازلا میں ترجیحی بنیادوں پر نئی یونیورسیاں اور کالیجز بنانے پر اتفاق کبھی لیپ ٹاپ کبھی بائیکس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا حکومت کو تعلیمی اداروں کو بسیں دینی چاہیے جسیس شاہد کریم نے حکومت کو موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے سے روک دیا کہا جب تک نئی پالیسی نہیں بن جاتی موٹر سائیکلیں تقسیم نہ کی جائیں تیرہ مئی کو تفصیلی ریپورٹ طلب پتنگ بازی کی سزا پانچ سال جرمانہ بیس لاکھ روپے دوسری بار جرم کرنے پر سزا اور جرمانہ دگنا ہو جائے گا پتنگ بازی کی پندرہ دن اجازت دینے کا حکومت کا اختیار ختم کرنے کی تجویز ارسال محکمہ بلدیات نے اجازت ختم کرنے کی تجویز دی ٹوٹلیٹی سٹور پر مہنگا آٹا غریب عوام کا مقدر بن گیا عام سارفین کو بیس کلو آٹا دو ہزار سات سو ساکھ روپے کا ملے لگا مارکٹ میں ٹھیلا اٹھارہ سو روپے پر آ گیا چینی اور درجہ سوم کا گھی بھی اوپن مارکٹ سے مہنگا چینی ایک سو پچھون اور درجہ سوم بھی چار سو چھاسٹھ روپے کلو فروغ کیا جا رہا ہے جہور میں ڈینگی کے مزید دو مریض سامنے آ گئے گنگرام ہسپتال میں ایک مریض زیرے علاج تین سو انتالیس مقامات سے لاروہ تک کیا گیا پنجاب میں چار کیسز ریپورٹ شہریوں کو گرمیوں میں احتیاط برطنے کی ہدایت نواب ٹاؤن میں پولس مقابلہ ڈی آئی جی آپریشن محمد پیسر کامران کارجائے وکوعہ خدارہ زخمی اہلکار کو بہترین طبی سہولیات پراہم کرنے کی ہدایت پرار ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دینے کا حکم لہور پولس نے پہلا سائیبر ٹرائم سہولت مرکز بنا لیا سائیبر ٹرائم سے متعلق شکایات اب ڈی آئی جی انویسیگیشن آفیس میں جمع ہو سکیں گی سینٹر پائر پروجیکٹ کے طور پر ڈی آئی جی انویسیگیشن آفیس میں کام کرے گا پورنزک سائنس ایجنسی کو آتھارٹی بنانے کا فیصلہ محکمہ داخلہ کے جانب سے آتھارٹی بنانے کے لیے قانون تیار محکمہ داخلہ نے آتھارٹی کو جیلوں کے کھانے چیک کرنے کا مراسطہ لکھ دیا قیدیوں کی امداد کے لیے دو ارب کا انڈورمنٹ فنڈ قائم کرنے کی سفارش غریب حوالاتیوں کو مفت وکیل دینے کا بھی فیصلہ جناحہ استانہ شادمہ نظر آتش کے مقدمات بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت میں سترہ مئی تک توسی ملزم کی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم وکیل بیریسٹر سلمان صدر سے دلائل طلب موڈل ٹاؤن کا چہری کا نوٹیفکیشن اور مقدمات ہائی کورٹ بار کی کال پر آج پھر حرطاز بھکلا کا احتجاج بی آئی جی سیکیورٹی اویس اور دیگر افسران کی لاہور ہائی کورٹ آمد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا پولس کی اضافی نفری تائیونات حامد خان اور دیگر بھکلا رہنماؤں کی پریس کانفرنس پنجاب یونیورسٹی کا ٹیچنگ ہرسپتال کو فعال کرنے کا فیصلہ اتدائی طور پر ریڈیالوجسٹ اور اپثمالوجسٹ بھرتی کیے جائیں گے بھرتیاں پارٹ ٹائم بیسز پر کی جائیں گی مدخب امیدوات کبھی بھی اپنی آسامی پر مستقل ہونے کا حق دار نہیں ہوگا حضوری باغ میں شیف منسٹر کلینک آن ویلز کی اقتطاہی تقریب وزیراعلا کے بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈیز آن ویلز گاڑیوں کا معاینہ کیا گاڑی میں سفر بھی کیا مریم نواز نے مزار اقبال پر حاضری دی وزیر صحت امران عزیر نے کہا کلینک آن ویلز کے ذریعے ہر گلی کھوچے میں صحت کی سہولیات پہنچے گی وزیراعلا گورنمنٹ اے پی ایس گرلز ہائی سکول موڈل ٹاؤن پہنچ گئیں سکول میں سیٹلائٹ نیٹ سے لیس کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات اور سی ایو ایڈکیشن لہور پر بے زختر بھی موجود رانہ سکندر حیات نے جدید لیب بارے بریف کیا ٹپلز پارٹی کے نامزد گورنر سلیم حیدر آج حلق اٹھائیں گے حلق برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجی ہوگی شیف جسٹس ہائی کورٹ گورنر پجاب سے حلق لیں گے تقریب میں شیئرمنٹ بیپسپارٹی بلاول بھٹو خصوصی شرکت کرے گے ہوم سیکیٹری سے امریکی مشن کاؤنسلیٹ کے وفت کی ملاقات ای ٹی اے طبیعتی پروگرام شہری دفاع کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال سپیشل سیکیٹری داخلہ فضل الرحمان ایڈیشن سیکیٹری داخلہ شاہید محمود نے شرکت کی کمیشنر زین بن مقصود فیر چیف لیسکو شاہید حیدر کی ملاقات چیف انجینر لیسکو تاہیر محمود میو نے بریفنگ دی کمیشنر نے کہا بجلی چوری قومی خزانے کا نقصان ہے سخت ہاتھوں سے نمٹا جائے لیسکو کو تمام آپریشنز میں سب دیویجن سطح پر بھی زلعی انتظامیہ کی سپورٹ ہوگی پنجاب پولز کے سب انسپیکٹر کا شاندار کارنامہ پانچ ذہین تھانے داروں نے سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کر لی آئیو جی پنجاب کی سی ایس ایس کالیفائی کرنے والے پانچ ہونے ہار سب انسپیکٹر سے ملاقات سب انسپیکٹر محمد بلال، عویسر شد محمد صلال، احمد حفیظ، امود بنینگ شامل پاس بولر محمد آمیر کو ویزا جاری آئیر لینڈ چلے گئے دوسرے اور تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کے لیے دستیاب ہوں گے شیئرمن پی سی بی محسن نقفی کی کوششوں سے محمد آمیر کو ویزا جاری ہوا پی سی بی کا پریزیڈنٹ ٹروفی گریٹ ٹو کے شیڈیول کا اعلان چوبیس تیموں پر مشتمل کرکٹ ٹارنمنٹ بارہ ماہ سے شروع ہوگا فاتح ٹیم آئندہ برس پریزیڈنٹ ٹروفی فرس کلاس ٹارنمنٹ کے لیے کالیفائی کرے گی اور تیسی بی انٹر کلب بیس زون چیمپنشپ بیسوان لیگ میچ علیگر کرکٹ کلب اور چوبور جی ایگلرز کی ٹیمیں مدے مقابل